خدشات ہیں سر اور خدشات ہونے بھی چاہیے کیونکہ جو روگ فرسن صاحب ہیں ان سے بڑی ہمدردی ہے ہمیں وہ جو خاجہ سراؤں خاجہ سراؤں نے ان پر حملہ کر لیا خاجہ سراؤں کبھی تک سراؤں نہیں ملا کچھ نہیں پتا چلا سر اور ان کی جان بچ گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ مقدمے اگر درج ہوں گے اور تو پھر آپ شنوائی بھی ہو گیا آپ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمے ختم ہو رہے ہیں اگر یہ مقدمے ختم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب عدالتیں تو کام کر رہی ہیں آپ کی جو شنوائی ہو رہی ہے تو اس میں پریشانی کیا بات ہے مقدمے جو ہیں ان کا سامنا کریں مقدمے لڑے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو عدالتوں سے شکوے بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مقدمے ہمارے ختم بھی ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالتوں پہ برس رہے ہیں کہ ان کے زمانتیں دے رہی ہیں جی ہاں تو شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں جی ہمارے آدلیہ میں کیا کہا آدلیہ کے بات لوگوں کے بارے میں تو میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا شہباز شریف صاحب جن کو وزیر آزم پاکستان اور اتنے ذمہ دار شخص جو ہیں ان کو یہ زمان بولنی چاہیے تھی تو ایک طرف وہ غصہ اتار رہے ہیں دوسری طرف یہ خچوں کا اظہر کر پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آج اس معاملے میں دخل نہ دیا روح حسن صاحب یہ پریس کانفرنسوں کا موضوع نہیں ہے اگر کوئی اور مقدمت درج ہوگا اس کے لئے بھی عدالتیں موجود ہیں اور عدالتیں ان کی شنوائی کر رہی ہیں اور ان کی جو زمانتیں منظور ہو رہی ہیں اور ان کی مقدمت بھی ختم ہو رہے ہیں جہاں جہاں ان کے ساتھ نائنصافی ہوگی عدالتوں میں مقدمے لڑے اور کوئی چارہ نہیں ہیں آپ کوئی اور طریقہ نہیں جب عدالت میں ایک مقدمہ ہوتا ہے تو عدالت میں آپ کو نبٹنا پڑتا ہے تو ابھی تو ان کے پاس تو یعنی ان کے دیری عدالت میں مقدمے ہوئے پھر اپیلیں چل رہی ہیں پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی پھر سپریم کورٹ میں ہوگی تو ان کے تو ایک بڑا وسیع میدان ہے جو سامنے موجود ہیں دوڑنے کے لیے تو اس میں پریشانی کیا بات ہے جس راستے پر ریاست کو آپ نے ڈالا تھا آپ نے بھی تو دیکھیں نا ایسا معاملہ نہیں کیا کہ قانون کو درست کر دیں اور اس طریقے سے آپ تو جو نیب میں ترامیم ہوئی تھی نیب آرڈیننس میں ان کے خلاف تو ترخواست جو ہے آپ کی ابھی تک سپریم کورٹ میں پرنڈنگ ہے نہیں ہونی چاہیے موسیقی